بی جے پی نیتا ارون یادو نے دلپ کمار کو لے کر کیا ایسا ٹویٹ کہ ارمیلا ماتون کر سمیت کے یوزرز نے لگائی پھٹکار ہریانہ میں بھاچپا کی سوشل میڈیا اور آئی ٹی ونگ کی پراموک ارون یادو نے بولی وڈ ایکٹر دلپ کمار کے ندھن پر ٹویٹ کیا ان کے ٹویٹ پر فلم ایکٹرز اور شفصینا نیتری ارمیلا ماتون کر سمیت کے فینس نے سخت ناراض کی جتائی ہے دراصل ارون یادو نے دلپ کمار کے ندھن پر جو ٹویٹ کیا اس میں ان کے دھرم کو لے کر کٹھے طور پر نشانہ سادہ گیا ارون یادو نے ٹویٹ کر کہا کہ فلمی جگت میں ہندو نام رکھ کر پیسہ کمانے والے محمد یوسف خان یعنی دلپ کمار کا ندھن بھارتی فلم جگت کے لیے پونی شتی ہے شوک سنتبت پریبار کے پرتی گہن سمبیدنا دیونگت آتما کو شانتی دے بھگوان بھاو بینی شردانجلی ارون یادو کے سٹویٹ پر شفصینا نیتری اور اپٹرس ارمینا ماٹونکر سمیت کہ یوزرز اپنی ریاکشنز دیتے ہوئے دکھائی دیئے ارمینا ماٹونکر نے ٹویٹ کر لکھا شیم آن یو تو روہیٹ بانڈے نام کے ایک یوزر نے لکھا یہ سب گڑر کے کیڑے ہیں ان سے آپ اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے تو انل تھاپر نام کے یوزر لکھتے ہیں گد چاہ کر بھی اپنا بہوار نہیں بدل سکتے یہ سنسکار بھی پریبار سے آتے ہیں تو آمی بنگالی نام کے ایک یوزر لکھتے ہیں مام this is called سنگی چڑڈی تو ساکر سولنگ کی نام کے یوزر نے لکھا شرم ہوتی تو یہ گھٹیاپن نہیں کرتا تو منوج سونی نام کے ایک یوزر لکھتے ہیں یہ دو کاری کے گڑر چھاپمان سکتا والے چڑڈی دھاری سنگی ہیں میڈم ان کے گھر والوں نے ان کو ایک پرسنڈ بھی سنسکار نہیں دیے اسی کا نتیجہ ہے یہ لوگ پریکیوزر آرون یادف کا ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں شاید گھرنا کرنا آپ کا جنم صد آدھکار ہے اسی لیے عدکتم بھارتی ہے بھاج پاسے جو نفرت کرتے ہیں ان میں سے ایک کارن یہ بھی ہے پریکیوزر لکھتے ہیں کتنا ہندو مسلمان کروگے پیٹرال آج پھر بڑھا تو دیو ترپاٹھی نام کے ایک یوزر لکھتے ہیں دھرموں کے واسطوک مولت تتو کو تیاب کر سبھی اپنے اپنے دھرموں کی شیشتہ کے جھوٹے آنکار کے شکار ہیں اور شکاری مدمست ہو سبتہ کی ربڑی چھان رہے ہیں ہم سبھی جب تک مورکوں کی طرح دھرموں اور جاتیوں کی بھیدی مرک ترشنا میں فسی رہیں گے تب تک شاسک ہمارا بھیڑ بکریوں کی طرح شکار کرتے رہیں گے ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جس پر اپنی ریاکشنز دیتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں آپ کی کیا راہ ہے اس قبر کے بارے میں اپنی آئے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پرس کریں تاکہ ہر قبر آپ تک جل سے جل پہنچیں